اسلام علیکم میں فبیہ فاطمہ سٹیڈنگ سائکولوجیز فن کے ساتھ حاضر ہوں آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ کافی انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ ہے انٹرسٹنگ اس وجہ سے ہے کیونکہ سائکولوجی کے بارے میں بہت سے لوگ اس کی ہسٹری کے بارے میں جانا چاہتے ہیں اس پہ جن سائکولوجس نے کام کیا ان کے بارے میں جانا چاہتے ہیں اور کافی کنفیوز کر دیتا ہے جب ہم سائکولوجی پڑھتے ہیں بار بار نام آتے ہیں تو میں آپ کو آج سیپریٹ ان کی ڈیٹیلز بتاؤں گی کس نے کیا کام کیا تھا جس سے آپ کو یاد رکھنا سان ہوگا امپورٹنٹ آپ کے لئے بہت ہے ایم سی کیوز اس میں سے آ جاتے ہیں اور اگر آپ سائکولوجی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو یہ آپ کے لئے ڈیٹیلز بہت ضروری ہیں کیونکہ ان کے نام بار بار آتے ہیں تو آپ کو ان سائکولوجس کو جاننا اور ان کے کام کو جاننا ان کی تھیوریز کو جاننا آپ کے لئے بہت ضروری ہے ٹوپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے پلیس میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بولیے گا سب سے جو پہلے فیمس جو سائکولوجسٹ ہیں وہ ہیں ویلیم وانٹ کیوں ہیں کیونکہ یہ ہیں فادر آف سائکولوجی ان کو فادر آف سائکولوجی کہا جاتا ہے یہ ایم سی کیوز میں ایسے کوسٹین آ جاتے ہیں اس کے بعد ہے کہ فاؤنڈر آف مورڈرن سائکولوجی ہیں کیونکہ انہوں نے جو مورڈرن سائکولوجی کے لئے ایک بنیاد رکھی تھی کیا تھا انہوں نے ایک لیب نہیں تھی اسٹیپلیشت آف وورڈز فرسٹ ایکسپریمنٹل سائکولوجی لیب ویلیم وانٹ نے ہی سائکولوجی کو ایسے انڈیپینڈنٹ سائنس انٹرڈیوز کروایا تھا جس کی وجہ سے اس کی ترقی کی راہیں نہیں کھلی تھی نیکسٹ ہے سیگمنٹ فوائیڈ یہ فاؤنڈر آف سائکوانیلیسز تھے سائکوانیلیسز کا ایک ٹریٹمنٹ تھا جو سیگمنٹ فوائیڈ نے انیونٹ کیا تھا جسے منٹلی اور ایموشنلی جو پرابلمز ہوتی تھی پیشنٹس کی ان کو ٹریٹ کیا جاتا تھا یہ آج تک اتنا فیمس ہے کہ آج تک اس طریقے کو اپلائی کیا جاتا ہے سیگمنٹ فوائیڈ کی جو تھیوری تھی وہ بہت زیادہ فیمس ہوئی تھی اس میں جو اس کے کمپوننٹ اس نے پرسنیلیٹی کے بتائے تھے آئیڈی ایگو اور سوپر ایگو بتائے تھے وہ بہت زیادہ فیمس ہوا اس پہ انشاءاللہ میں جلدی ایک ویڈیو بناوں گی کیونکہ وہ کافی امپورٹنٹ ہے شورٹ آنسرز میں بھی آ جاتے ہیں سیگمنٹ فوائیڈ کا جو نیکس کام جو بہت فیمس ہوا تھا وہ تھا کانشیسنیس پری کانشیسنیس اور انکانشیسنیس اس پہ میں ایک ویڈیو بنا چکی ہوں اس کا لنک میں نیچے ڈریسکرپشن باکس یا کومنٹ باکس میں دے دوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یا پھر میرے چینل پر آکے دیکھ سکتے ہیں ان کو ڈیٹیل میں میں نے ایکسپلین کیا ہے نیکسٹ ہے بی ایف سکنر بی ایف سکنر کو فادر آف آپرینٹ کنڈیشننگ بھی کہا جاتا ہے آپرینٹ کنڈیشنگ پر ایک میں ویڈیو کمپلیٹ بنا چکی ہوں آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں یا پھر ڈیسکرپشن باکس میں میں اس کا لنک دے دوں گی بی ایف سکنر ایک بیہیوریسٹک تھے بی ایف سکنر کی زیادہ سٹیڈیز جو تھی وہ بیہیور پر تھی یعنی کردار کو سمجھنے میں تھی انہوں نے یہ چیز اکسپلین کی تھی کہ لرننگ پروسس میں اگر لینفورسمنٹ اور پنشمنٹ کو اپلائی کیا جائے تو اس کے کیا ریزلٹ نکلتے ہیں یہ ساری ڈیٹیلز میری ویڈیو میں موجود ہیں اگر آپ وہ دیکھیں گے تو آپ کو اچھے سے سمجھ جائے گی نیکسٹ جس کے بارے میں بتانے لگی ہوں وہ ہیں آئیون پیولوف ان کو فادر آف کلاسیکل کنڈیشننگ کہا جاتا ہے کلاسیکل کنڈیشننگ اور آپرین کنڈیشننگ پہ میں ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا چکی ہوں میں آپ کو اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اور انہوں نے سٹڈی کیا تھا ڈائیجیسٹیو سسٹم اور ڈائیجیسٹیو سسٹم کو سٹڈی کر کے انہوں نے نوبل پرائز ون کیا تھا نائنٹین زیرو فور میں انہوں نے جو ڈائیجیسٹیو سسٹم پہ جو کام کیا تھا وہ ایک ڈاگ پہ کیا تھا یہ ڈیٹیل ویڈیو ہے اور ڈیٹیل ایکسپیرمنٹ ہے جو میری لاسٹ ویڈیو میں تھا اس کے علاوہ انہوں نے اسوسییٹیو لرننگ کو اور بیہیوریزم کو جن سے نہیں ہے ملا کے ایک کلاسیکل کنڈیشننگ کا جو یہ میتھرڈ جو ایکسپلین کیا تھا یہ بہت زیادہ فیموس ہوا تھا نیکسٹ جن کے بارے میں میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ ہیں ایڈویٹ تھانڈائک جو تھے وہ تھے فاؤنڈر آف موڈرن ایڈوکیشنل سائیکولوجی تھے ان کا کام سائیکولوجی پہ جو انہوں نے کام کیا تھا وہ بہت زیادہ فیموس ہوا تھا اور ان کا کام کمپیرٹیو سائیکولوجی اور لرننگ پروسس پہ تھا ان کے جو لرننگ پروسس پہ جو انہوں نے کام کیا تھا اس میں ٹرائل اینڈ ایرر کو لرننگ میں کیسے اپلائی کیا جا سکتا ہے اور کس طرح سیکھا جا سکتا ہے اس کے بارے میں بھی ایک ویڈیو میرے چینل پہ موجود ہے اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہے لاؤ اف افیکٹ یہ جو تھوئنڈائک تھا ان کا لاؤ اف افیکٹ اتنا فیموس ہوا تھا کہ اس سے متاثر ہو کے بہت سے لوگوں نے اور بہت سے کام کی جے بی واتسن جے بی واتسن فاؤنڈر آف بیہیویرزم تھے انہوں نے بیہیویرزم کا جو ہے طریقہ ایجاد کیا تھا کہ اس سے کردار کو کیسے سمجھ سکتے ہیں فرد کے کردار کو سمجھنے کے لیے انہوں نے بہت سے ایکسپیرمنٹ کیے ان کا ایک ایکسپیرمنٹ لیٹل ایلبرٹ پر تھا نائنٹین ٹوئنٹی میں انہوں نے کیا تھا جو بہت زیادہ کنٹرویشل ہوا تھا اور ہسٹری میں سائیکالوجی کی جو ہسٹری میں یہ کنٹرویشلی کی وجہ سے یہ کافی فیموس بھی ہوا ایلبرٹ کے نام سے ایک بچہ تھا جس کے اوپر انہوں نے ایکسپیرمنٹ کیے تھے اور اس لیے ان کے ایکسپیرمنٹ کو لیٹل ایلبرٹ کے نام سے جانا جاتا ہے نیکس جو ہیں وہ ہیں جین پیاجے جو ہیں وہ ہیں فادر آف چائلڈ سائیکالوجیسٹ سائنٹیفکلی انہوں نے سائنٹیفکلی بچوں کے اوپر کام کیا جین پیاجے نے تھیوری آف کاغنیٹی ڈیویلپنٹ ان چیلڈرن بنائی تھی جو بچوں کی نشو نما کے مختلف درجوں کو ایکسپلین کرتی تھی جس سے بچوں کے ڈیویلپنٹ کو سمجھنے میں آسانی ملتی تھی جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ فیموس ہوئی تھی یہ تھا میرا آج کا ٹوپک ایک ہوپ کہ آپ کو انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ دونوں ہی لگا ہوگا اور اگر کوئی کوسٹین ہے تو آپ کومنٹس بہت سمیں پوچھ سکتے ہیں میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا تینکیو اللہ حافظ